اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نوح شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو پیشتر اس کے کہ آجائے ان پر عذاب درد دینے والا اس نے کہا اے میری قوم بلا شبہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلے طور پر یہ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ اور محلت عطا کرے گا تم کو ایک وقت مقرر تک بے شک اللہ کا مقرر وقت جب آ جاتا ہے تو نہیں تاخیر کی جاتی کاش تم جانتے اس نے کہا اے میرے رب بلا شبہ میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن لیکن نہ زیادہ ہوا ان میں میرے بلانے سے سوائے ان کا فرار اور بلا شبہ جب بھی میں نے ان کو بلائیا کہ تو معاف فرمائے ان کو انہوں نے دے انہوں نے دے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اور اور لیے اپنے اوپر اپنے کپڑے اور زد میں اڑ گئے اور تکبر کرنے لگے بہت زیادہ تکبر پھر بے شک میں بلاتا رہا ان کو بلند آواز سے پھر بے شک میں نے اعلانیا کہا ان کو اور رازداری سے سمجھایا ان کو پوشیدہ طور پر پھر میں نے کہا معافی مانگو اپنے رب سے بے شک وہ ہے بڑا معاف کرنے والا برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موصلہ دار بارش اور مدد دے گا تمہیں مالوں سے اور بیٹوں سے اور بنائے گا تمہارے لیے باغ اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں رکھتے امید تم اللہ سے عظمت کی حالانکہ اس نے پیدا کیا ہے تم کو ترہ ترہ کی حالتوں میں کیا نہیں تم نے دیکھا کہ کیسے بنائے ہیں اللہ نے سات آسمان اوپر تلے اور بنایا ہے چاند کو ان میں روشن اور بنایا ہے سورج کو چراغ اور اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو زمین سے ایک خاص طرح سے پھر وہ لوٹا دے گا تمہیں اسی میں اور اسی میں سے تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش تاکہ چلو پھر ہو اس کے راستوں میں بڑے کشادہ کہا نوح نے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور تابع ہوئے اس کے نہیں بڑھایا جس کو اس کے مال اور اس کی اولاد نے سوائے نقصان کے اور وہ چلے چالے بڑی بڑی اور کہا انہوں نے کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ودھ کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوس کو اور یعوک کو اور نصر کو اور بے شک گمراہ کیا ہے انہوں نے بہت سوں کو اور نہ زیادہ کر ظالموں کے لیے مگر گمراہی بس اب اب اپنے گناہوں کے وہ غرق کیے گئے پھر داخل کیے گئے آگ میں تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی مددگار اور کہا نوح نے میرے رب نہ چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا بے شک اگر تُو نے چھوڑ دیا ان کو تو یہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو اور نہ جنیں گے سوائے بدکار نہ شکرے میرے رب معاف فرما مجھ کو اور میرے والدین کو اور جو داخل ہوا میرے گھر میں ایمان لاکر اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور نہ بڑھا ظالموں کے لیے مگر زیادہ تباہی صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را یہ ایک کتاب ہے نازل کیا ہے ہم نے اس کو تم پر تاکہ تم نکالو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے ازن سے اس راستے کی طرف جو عزت والے خوبیوں والے مالک کا ہے اللہ وہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے موقع وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی یہ لوگ ہیں بڑے دور کی گمراہی میں اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی اپنی قوم کی زبان میں تاکہ کھول کر سمجھا دے انہیں پھر گمراہ رہنے دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ تُو نکال اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف اور یاد دلا ان کو اللہ کے دن یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا شکر کرنے والا ہے اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کے احسان کو اپنے اوپر جب نجات دی اس نے تم کو فرعون کی قوم سے جو پہنچاتے تھے تمہیں بدترین عذاب اور زباہ کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی اور جب آگاہ کیا تمہارے رب نے کہ اگر شکر کرو گے تم تو یقیناً میں زیادہ دوں گا تمہیں اور اگر ناشکری کرو گے تم تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے اور کہا موسیٰ نے کہ اگر ناشکری کرو تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب تو بے شک اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے کیا نہیں پہنچی تم کو خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قوم نوح اور آد اور سمود اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے نہیں جانتا جنہیں سوائے اللہ کے آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ تو رکھ دیئے انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے موہوں پر کہ خاموش رہو اور کہنے لگے کہ بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس سے تم کو بھیجا گیا ہے جس کے ساتھ اور بے شک ہم بڑے شک میں ہیں اس میں تم بلاتے ہو ہمیں جس کی طرف بہت تردد کے ساتھ کہا ان کے رسولوں نے کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا وہ بلاتا ہے تمہیں تاکہ معاف فرما دے تمہیں تمہارے گناہوں پر اور محلت دے تم کو ایک مدت مکرر تک وہ کہنے لگے کہ نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے ہی جیسے تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں ان سے جن کو پوچھتے رہے ہم جن کو پوچھتے رہے ہیں ہمارے آباؤ اجداد تو لے آؤ کوئی واضح دلیل کہا ان سے ان کے رسولوں نے کہ نہیں ہے ہم مگر بشر تمہارے ہی جیسے لیکن اللہ احسان کرتا ہے اس پر جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور نہیں ہے تمہارے اختیار میں کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس دلیل مگر اللہ کے ازن سے اور اللہ پر توقع رکھنا چاہیے مومنوں کو صدق اللہ العظیم موسیقی